جب حکمران لوٹ مار کرتے ہیں تو نوجوان خودکش بمبار بنتے ہیں جب حکمران حرام خوری کرتے ہیں کرپشن کرتے ہیں وہ قوم کو قوم نہیں سمجھتے قوم کے بیٹے بیٹی کو اپنا بیٹا بیٹی نہیں سمجھتے اور ان کا مستقبل نہیں بناتے اپنے گھڑانے کا مستقبل بناتے ہیں تو یہ ایڈریس نہیں ہوتے اٹینڈ نہیں ہوتے یہ خود کچھ بمبار نہیں بنیں گے تو کیا بنیں گے ان کی تعمیری صلاحیتیں تخریب کاری پہ لگ جاتی ہیں آج ضربِ عز میں جو پاکستانی افواج لڑ رہی ہیں جو جنگ لڑ رہی ہیں جہاد کر رہی ہیں ان کی مجوریڈی بھی نوجوان جوان ہے پاکستان کے افواج کے لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ضربِ عز دہشتگردی کے خاتمے میں افواج پاکستان کا کردار ناقابل فراموش اور لائے کے تحسین ہے مگر میں ان سالاروں کو بتانا چاہتا ہوں اور ان مجاہدوں کو جو جان کی بازیے لگا رہے ہیں کہ آپ کی ضربِ عز کے مقابلے میں آپ ہی کے ملک کے سیاسی حکمران اس ضربِ عزم کو ناکام کر کے دہشتگردوں کے سرپرستی کر رہے ہیں ہم ضربِ عزم کو طاقتور کرنے کے لیے دو ضربوں کا آغاز کر رہے ہیں آج کے کنونشن میں اعلان کر رہا ہوں ضربِ عزم کو طاقتور کرنے کے لیے ایک ضربِ امن کا آغاز کر رہے ہیں اور ایک ضربِ علم کا آغاز کر رہے ہیں یہاں پر میں بتانا چاہتا ہوں میں نے جب جملہ بولا کہ حکمران دہشتگردی کی سرپرستی کر رہے ہیں میں نے یوں ہی نہیں بول دیا میں نے سوچ سمجھ کے کہا ہے ذمہ داری سے کہا ہے آپ سوال کر سکتے ہیں کیوں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کیسے کر رہے ہیں کیسے میں آپ کو جینورن بات کرتا ہوں اگر کسی کے اندر ایمانداری اور دیانت کے ساتھ حقائق کو فیس کرنے کی جورت ہے تو مجھے جواب دے حکمران سرپرستی کس طرح کر رہے ہیں دہشتگردی کی سن لیں پانچ قسموں کی دہشتگردی ہے ایک دہشتگردی وہ ہے جس کے خلاف ضرب عزب جا رہی ہے وہ مسلح دہشتگردی وہ مسلح دہشتگردی میں سپہ سالار آزم کو جنرل راہیر شریف صاحب کو کہہ رہا ہوں اور تمام افواج پاکستان کو کہہ رہا ہوں جوانوں کو کہہ رہا ہوں پاکستان کی قابل فخر افواج کو کہہ رہا ہوں دنیا کی سب سے بڑی چھڑی فوج اس ملک اور وطن کے لیے جانوں کا نظرانہ دینے والے عظیم جانی سار بہادروں کو کہہ رہا ہوں میری دعا ہے کہ ضرب عزب کامیاب ہو ہر دعا سے مقدم یہ دعا ہے تاکہ یہ دھرتی عمل کا گہبارہ بنے مگر میں جو گزارش کر رہا ہوں اس کو توجہ سے سنیں ضرب عزب کے ذریعے دہشتگردی کا مسلح دہشتگردی کا خاتمہ پاکستان کی سرزمین سے کبھی نہیں ہو سکتا جب تک اس سے پہلے چار قسموں کی دہشتگردیوں کا خاتمہ نہ کیا جائے وہ پہلی چار دہشتگردیاں مسلح دہشتگردی کو جنم دیتی ہیں جنم دیتی ہیں آپ کتنے درخت کاٹیں گے بیج بوئے جاتے رہے تو پھر پودے اگتے رہیں گے اور پودے پھر تناور درخت بنتے رہیں گے آپ عمر بر درخت ہی کاٹتے رہیں گے بیج ڈالنے والوں کو روکنا کون یہ کس کا فریضہ ہے اور نئے درختوں کو اگانا جب تک بیج ڈالنے والوں کے ہاتھ اور جب تک دہشتگردی کے نئے پودے اگانے والوں کے ہاتھ اور درختوں پہ نئے درخت اگانے والوں کے ہاتھ کاکے نہیں جاتے اس وقت تک مسلح دہشتگردی کا خاتمہ نہیں ہو سکتا اب آپ پوچھ سکتے ہیں وہ چار دہشتگردیاں وہ کیا ہیں جو مسلح دہشتگردی کو جنم لے دیں ایک ہے سیاسی دہشتگردی ایک ہے معاشی دہشتگردی ایک ہے قانونی دہشتگردی ایک ہے نظریاتی دہشتگردی یہ چار دہشتگردیاں میں افواد پاکستان کے ہر چھوٹے بڑے ذمہ دار کو ان کو اپنی محبتوں کے ساتھ نیک چاہتوں کے ساتھ تمناوں کے ساتھ دعاوں کے ساتھ ان کی کامیابی کی دعاوں کے ساتھ یہ نصیت کرنا چاہتا ہوں میری عمر گزری ہے سبجک کو پڑھتے ہوئے اور میں نے صرف اہل پاکستان کو نہیں مشرق سے مغرب تک پوری مغربی دنیا کے بڑے بڑے داناؤں کو بھی سمجھایا ہے سبجک اور میں یہ بات کہنے والی نہیں ہوتی نہ میں نے کبھی کہی ویسے بتا رہا ہوں یہ جملے میں ایسے نہیں بول دیتا یعنی دنیا کے چوٹی کے لوگ جو اس چیز کے ذمہ داران ہوتے ہیں کبھی آٹھ آٹھ کبھی چوبیس چوبیس کبھی سو سو کبھی ڈیٹ ڈیٹ سو دست بستہ گھنٹوں میرے سامنے بیٹھ کے یہ سبجک سمجھتے ہیں میں یہ بڑی درد مندی کے ساتھ بتا رہا ہوں میرا کسی سے اناد نہیں ہے ذاتی اداوت نہیں ہے میں تو اس پاکستان کا ایک وفادار محبت کرنے والا عشق کرنے والا اس دھرتی سے پیار کرنے والا ایک ادنا سا سپاہی ہوں اس قوم کا ایک ادنا سا خادم ہو میں آپ کو صحیح بات سمجھا رہا ہوں سیاست سیاسی دہشتگردی مسلح دہشتگردی کو جنم لیتی ہے چار دہشتگردیاں مل کر اس ملک میں اکمرانوں نے سیاسی دہشتگردی قائم کر دی ہوئی ہے جس ملک کا الیکشن تیس سے پیتیس کروڑ روپے کا ایک ایم این اے کا الیکشن ہوگا وہاں کوئی طالب نہیں پارٹیسپیٹ کر سکتا کوئی جوان پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتا پڑے لکھے جوان آؤٹ ہیں پلٹیکل پروسس سے متوسط گھرانے آؤٹ ہیں شریف جوان آؤٹ ہیں تعلیمیافتہ جوان آؤٹ ہیں خواہ وہ پی اچ ڈی کر کے آ جائیں انرمند ہو کے آ جائیں جتنا سکل فل ہو کے آ جائیں جتنا کردار اور قابلیت لے کے آ جائیں چونکہ وہ ایک الیکشن پہ تیس پہ تیس کرون نہیں لگا سکتے وہ اس پلٹیکل پروسس اس ڈیموکریسی سے آؤٹ ہیں تو جب اس ملک کے نینانوے اشاریہ نو نو فیصد طبقات اس سو کالڈ ڈیموکریسی اور انتخابات کے پروسس سے آؤٹ ہیں یہ سیاسی دہشتگردی نہیں دور کیا ہے اور پاکستان کے الیکشن کمیشن کے ممبران الیکشن کمیشن کے ممبران وہ اس سارے کے سارے سیاسی دہشتگردانہ فیل میں شریک بھی ہیں فریق بھی ہیں تو جب ملک میں کرپشن ہوگی کرپشن ہوگی نوجوانوں کو روزگار نہیں ملے گا نوجوانوں کو روزگار نہیں ملے گا عدل اور انصاف نہیں ملے گا روزگار تو وہ دہشتگرد بنیں گے دہشتگرد ان کو انرول کریں گے پھر دائش کے پچاس پچاس ہزار لاکھ لاکھ روپے مانہ تنخواہ پہ ایجنٹ بنیں گے یہ دائش بھی امپورٹ کی جا رہی ہے دہشتگردوں کے خلاف ضرب عضب کا جہاد کرنے والوں آپ کو خبر ہو آپ ادھر لگ رہے ہیں آپ کی پشت دیشت دائش امپورٹ کی جا رہی ہے تاکہ اتنے فرنٹ کھل جائیں اتنے فرنٹ کھل جائیں کہ پھر ضرب عضب کے لیے کوئی جگہ نہ بچے معاشی دہشتگردی کے علاوہ نظریاتی دہشتگردی قانونی دہشتگردی قانونی دہشتگردی مارل ٹاؤن کے سترہ جون کا واقعہ اس سے بڑھ کر قانونی ریاستی دہشتگردی کی کوئی مثال نہیں ہے ساری قوم نے دیکھا دس بارہ گھنٹے تک پولیس نے ریاستی دارے نے گولیاں چلائیں چودہ لاشیں گرہ دیں نوے جسم زخمی کر دیئے اسرام آباد اور بارہ آگست کو منا کے ٹوٹل چوبیس لاشیں گرہ دیں آج کا دن ہم کے ایداروں میں دھکے کھاچے پھرتے ہیں وکیلوں میں وکیل کرتے پھرتے ہیں اور آج جو ہماری ایف آئی آر میں ہماری ایف آئی آر ہماری مدعیت میں وہ ایف آئی آر جو جنرل رحیم شریف صاحب آپ نے کٹوائی تھی اور آپ کے دباؤ کے بغیر وہ ایف آئی آر کٹ نہیں رہی تھی ہم سب کچھ کر چکے تھے جو سپا سالار آزم کے مداخلت پر ایف آئی آر کٹی تھی اس ہماری ایف آئی آر پر جو ہمارے گوا تھے ہمارے گوا اور ہمارے مضروب جن پہ گولیاں چلی ان ہی کو پولیس نے ان پہ فرد جرم لگوا کہ ان کو ہمارا ملزم بنا دی جائے لعنت ہے حسن عظام کرنے ہماری ایف آئی آر میں سنیں ہماری امید ہے بات پہنچے گی سنیں گے ہماری ایف آئی آر میں جو ہمارے گوا تھے اور ہمارے مضروب تھے جن پہ گولیاں چلی تھی جنہوں نے گواہی کے لیے جانا تھا وہ آج ملزم بنے بیٹھے ہیں ہم ان کی زمانتیں کروا رہے ہیں جب آپ انصاف کو اس طرح زبا کر دیں گے اور زبا ہوتا رہے گا قوم دیکھے گی اور ڈیرھ سال گزر گیا انصاف کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا جب تک قانونی دہشتگردی ختم نہیں ہوگی لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا اداروں پر اعتماد بحال نہیں ہوگا آپ انہیں بگڑنے اور غلط رہ پہ جانے سے کیسے روک سکتے ہیں ضرب عضب سے آپ ایک ہزار کو ماریں گے اور یہ حالات دو ہزار دہشتگرد اور پیدا کر دیں گے دو ہزار دہشتگرد اور پیدا کر دیں گے خدا کے لیے دہشتگردی کا خاتمہ کرنا ہے تو سب سے بڑے دہشتگردوں کا خاتمہ کیا جائے سب سے بڑے دہشتگردوں کا خاتمہ کیا جائے اس لیے تو میں نے ان کو مخاطب کیا ہے اور ان سے اپنی امیدیں رکھیں اور کہا ہے کہ خدا کے لیے صرف کراچی میں علچ کے نہ رہ جاؤ یہاں پنجاب کی لاشیں بھی انصاف مانگ رہی ہیں اور جس دن جس دن انصاف کی فراہمی پنجاب کی سرزمین پہ ہوگی یہاں کا بچہ بچہ انصاف کے ساتھ کھڑا ہوگا پھر اس کے نتیجے میں اس کے نتیجے میں پھر نظریاتی دہشتگردی آتی ہے سیاسی دہشتگردی دھکیلتی ہے ادھر معاشی دہشتگردی لوگوں کو دھکیلتی ہے قانونی دہشتگردی فرسٹیشن کے نتیجے میں دھکیلتی ہے نظریاتی دہشتگردی کی طرف اور نظریاتی دہشتگردی یہ خود اس کے سرپرست ہیں ان کے الائنس ہے نظریاتی دہشتگردوں کے ساتھ اور میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں اور کسی کے لیے کوئی نئی خبر نہیں ہے ان کی معلومات مجھ سے کہیں زیادہ ہیں کہ سارے ملک میں دہشتگردی کا سب سے بڑا مرکز پنجاب ہے پنجاب بھیڑکوا چاہے دہشتگردی جنم سے یہاں لیتی ہے اور دہشتگرد پنہ بھی یہاں لیتے ہیں یہ چار قسموں کی دہشتگردی کا جب تک خاتمہ نہیں ہوگا اور ان چار قسموں کے دہشتگردوں کا خاتمہ نہیں ہوگا اس وقت تک مسلح دہشتگردی اس ملک سے الیمنیٹ نہیں ہو سکتی ہاں دب جائیں گے بکھر جائیں گے ایک عرصے کے لیے پھر ری یونائٹ ہو جائیں گے پھر کونسولیڈیٹ ہو جائیں گے پھر تازہ دم ہو کے آ جائیں گے ان کو بین الاقوامی طور پر بھی سپورٹے ہیں اور ویدن مسلم کنٹیز بھی ہیں اور خود پالنے والے حکمران خود بھی لوکلی یہاں بیٹھے ہیں میرا مطالبہ ہے کہ مورڈ ڈاؤن کیس پر میں افواج پاکستان کو اور سیپا سالار آزم کو اللہ کا واسطہ دے کر اس طرح ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ملٹری عدالت بنائی جا ہے اس کیس کی سبات کے لیے ملٹری کوٹ پایل کی جا ہے سالم موچ عباب دو ان چوتہ شہیتوں ان لاشوں کے نام پر میں فوجی عدالت مانگ رہا ہوں میں یہ کسی کا نام لے کے نہیں کہہ رہا کس پر اعتماد ہے کس پر نہیں ہے اس دندے میں نہیں پڑھ رہا ہمارا اعتماد ہے فوجی عدالت قائم ہو دہشتگردی کی عدالت افواج پاکستان قائم کریں اور کیس کی سماد کریں پھر دیکھتے ہیں کہ کتنے چہروں سے پردہ ہوتا ہے اور کتنے رات کی اندھیرے میں چھپے ہوئے ہوئے لوگ ننگے ہوتے ہیں